بسم اللہ الرحمن الرحیم مہتر ناظرین حسد سابق آج بھی ہمارے پاس غیر و مفید معلومات موجود ہیں جو بے اولاد مریضوں کے لیے یقیناً ایک امیت کا پیغام ہوئے ہیں مہتر ناظرین ہماری دعا ہے کہ ہر انگل اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے ہیں لیکن اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بھی قبل اولاد ایسی نعمت سے محروم ہیں تو ہماری طیبی تحقیق سے وہ ضرور فائدہ اٹھائیے مہتر ناظرین یہ ہمارا اس سیگمنٹ کا تیسرا پروگرام ہے اور میں ضمنا اپنے پہلے دو پروگرامز کا ذکر کرتا چلوں پھر انشاءاللہ ہم اپنے دیسے پروگرام کی طرف چلتے ہیں ہم نے اپنے پہلے پروگرام کی اندر میل انفرٹیلٹی یعنی کہ مردانہ پانچ پن یا وہ امراض جن کی وجہ سے مرد ازرات اولاد پر ادا کرنے سے قاصل ہوتے ہیں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں ڈسکس کیا ان کی وجہات ان کی علامات اور خصوصا سپرم سے ریلیٹڈ جتنے بھی امراض ہیں اور خصوصا ایز سپرمیوں کو بڑی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا ہے شکینا یہ پروگرام ایک کافی تفصیل طلب ہوتے ہیں مختصر ٹائم کے اندر ان کا آتا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ہم نے اپنی اکل فہم کے مطابق جہاں تک ممکن ہو سکا اس کی تمام علومات آپ تک پہنچائی ہیں اگر کوئی بھی مریض اپنے کسی بھی مرض کے حوالے سے کچھ معلومات اگر چاہتا ہو تو سکین پر میرے نمبر موجود ہیں آپ مجھ سے رابطہ کر کے ان کی تفصیل لے سکتے اسی طرح ہم نے اپنے پروگرام نمبر دو میں فیمے انفرٹیلٹی یا وہ امراض جو خواتین کے اندر بھانچپن کا باعث بنتی ہیں یا اولاد نہ ہونے کا باعث بنتی ہیں جس میں شپیشری ہم نے مینسس کے تمام نظام کو ہارموس کے تمام نظام کو ایکس کی پروڈکشن کے حوالے سے جتنے بھی اس میں مراحلیں وہ تمام ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سیسٹ فائی برائٹس پوش پیشن ہم نے پولیس اسٹک اوگری کو بھی اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور اسی پروگرام کے اندر ہم نے فیمیل ہائپر گونرڈیزم کے حوالے سے بھی تفصیل سے بات کی ہے یقیناً یہ پروگرام بھی کافی نفصل ہے اور مقتصر وقت کے اندر اس کا عطا کرنا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ آپ نے اپنی بوری کوشش کے ساتھ ان تمام مسائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اگر پھر بھی اگر کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں کسی مرض کے حوالے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ایک چھوڑا سا اس میں فیرام ضرور نہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ یا آپ کے نزدیک ترین جو بھی آپ کے قریبی دوست ہیں نیبر ہندائی ہیں اگر آج تک اولاد جیسی نیمے سے محروم ہیں تو انشاءاللہ مکمل یہی نتقات کے ساتھ ہم سے رابطہ فرمائی ہیں انشاءاللہ مکمل پینوائی دی جائے گی آج ہمارا اس سیگمنٹ کا پوررم نمبر تین ہے جس میں ہم پرائمری انفرٹیلیٹی کو ڈسکس کریں گے سیکنڈری انفرٹیلیٹی کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہم انکس پلے انفرٹیلیٹی کو بھی ڈسکس کریں گے مہتر ناظرین میں یہ اپنے تینوں امراض اپنے پوررم نمبر ون میں اور پوررم نمبر ٹو کے اندر کچھ مختصر میں اس کر چکا ہوں ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے پوررمز کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے اس چینلوں کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکون انٹری کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہن سکیں لیکن اس پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے بس دو باتیں میں ذمہ رس کرتا چلوں آپ کے حکمت میں ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز یہ سمجھ لیجئے گا سب سے پہلے میڈیٹل کا ایک قانون ہے کہ اگر ایک کپلز ایک جوڑا تقریباً ایک سال اکٹھا وقت گزارتے ہیں اور اس کے باوجود ان کی ہاں اولاد نہیں ہوتی تو ان تمام خواتین اور ازراز سے بزارش ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے علاج کی طرف توچھو دیں چونکہ ایک سال کا وقت بہت وقت ہوتا ہے اور میڈیٹل کا بھی ایک قانون ہے کہ اگر ایک سال کا وقت گزر چکا ہے اور اللہ سے معروم ہے تو آپ فوری طور پر اپنے علاج کی طرف توچھو دینی چاہیے ہم اپنے اس پرگرام کو وقاعدہ طور پر شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز اس میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں اس کو ذرا پہلے آپ سمجھ لیجئے تو انشاء اللہ پھر میں مفصل اس کو پہلے آپ سے بات کرتا ہوں پرائنری انفرٹیلٹی سیکنڈ انفرٹیلٹی انکسپلے انفرٹیلٹی کو سمجھنے سے پہلے وہ کچیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کو ذرا سمجھ لیجئے میڈیکل کے قانون کے مطابق کسی بھی مرد میں ساچ ملیئر ٹوٹل کاؤنٹ پرم ہونا چاہیے اس میں سکسٹی پرسانٹ اس میں موٹیلٹی ہونی چاہیے دیکھنے میں اکثر یہاں پر یہ آتا ہے کہ جس سکت پیشنٹ موالج اجراء سے کنسل کرتے ہیں تو وہاں پر ٹوٹل کاؤنٹ جن لوگوں کا ہوتا ہے ٹوٹل سپرم کاؤنٹ فٹی ملیئر یا پھر ان کی موٹیلٹی یہاں پر فٹی پرسانٹ ہوتی ہے تو ان لوگوں کو بھی وہ گھر بیٹھ کر انتظار کرنے کا مشوہ دیتے ہیں اور عموماً یہی سے پیر مسائل کیا لہا ہوتی ہیں یہاں پر ایک تیس سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ڈیوی ایچ اے کے قانون کے مطابق جیسے میں نے اپنے پروڈرام نمبر ون میں بتا چکا ہوں کہ یورپ کے اندر اگر ہم اس کو اس انداز میں یورپ کے قانون کے مطابق دیکھیں گے تو وہاں پر ٹوٹل کاؤنٹ جو ہے وہ ٹوٹی ملین نورمل ہے اور اسی طرح سے جو موٹیلٹی ہے وہ ٹوٹی پرسنٹ ہے تو اس کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں اپنے پروڈرام میں کہ جس کانون اور جس میاتھر سے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور تس سے ٹیسٹ میتھر سے یہاں پاکستانی بیور اور در ایشیا کے اندر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو ایک وال ہے یہ اگر اس میٹھر سے اگر ہم ٹیسٹ کریں گے تو یہ نورمل ہوگا اور اگر ہم اس میتھر سے کریں گے تو drie مولپ پاکستان اور ایشیا میں محمد اسی میٹھر سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ہم اسی کو زیر بحس داتے ہیں تو سمجھنے کے لئے بات یہ ہے کہ کسی بھی مرک میں ٹوٹل کاؤنٹ پر ملین سکسٹی ملین ہونے چاہیے اور اس کے اندر ساٹھ پرسنٹ الائیس پر ہونے چاہیے میں مارفالی جی کو بھی ڈسکس نہیں کر رہا صرف یہ سے آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں تو اس رپورٹ کے تحت صرف صرف ساٹھ پرسنٹ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اب باقی جو ٹوئنٹی کے لیے ٹوٹل کاؤنٹ ہمیں سیونٹی ملین درکار ہوتا ہے سیونٹی پرسنٹ درکار ہوتا ہے تو اس ہنڈر میں سے سکسٹی ہم نکالتے ہیں اور باقی فورٹی ہوتے ہیں تو فورٹی میں سے دیس لوگ اس رپورٹ کے تحت کامیاب ہوں گے ٹوٹل ہو جائیں گے یہ ایٹی اب باقی جو ٹوئنٹی ہوں گے ان کے لیے ہمیں ٹوٹل کاؤنٹ ایٹی ملین درکار ہے اور موٹیلٹی ایٹی پرسنٹ درکار ہوتی ہے یہاں پر دس لوگ مزید کامیاب ہو جائیں گے یہ ٹوٹل نائیٹی ہو جائیں گے اور مزید جو دس ہوں گے ان کے لیے ہمیں ٹوٹل کاؤنٹ ایٹی ملین پلس اور ایٹی پرسنٹ پلس پر ہم بکائیڈ ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عموماً اس پرسنٹیج والے پیشنٹ کو بھی کر بیٹھنے پر مشوہ دیا جاتا ہے اس پرسنٹیج والے پیشنٹ کو بھی میں یہ نہیں کہتا یہاں پر کہ یہ رپورٹ نورمل نہیں ہے لیکن مزارش یہاں پہ سمجھنے والی یہ ہے کہ صرف ساٹھ پرسنٹ لوگ اس رپورٹ کے تحت کامیاب ہوں گے ہمارے پاس کوئی کلیا کوئی ایسا میتھڈ نہیں ہے کہ ہم ہنڈر میں سے ان سکسٹی کو لیڈا کر دیں اور جو فورٹن ان کو لیڈا کر دیں جس وقت چھے ماہ یا ایک سال کا وقت گزر چکا ہوتا ہے اور ان کی میسیس کی رپورٹس بھی نارمل ہوتی ہیں اور وہ اس رپورٹ کی وجہ سے گھر میں بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں مزید گھر بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ اپنے سپرم کو پروو کرنا چاہیے تو یہ ذرا ایک نکتہ آپ کو سمجھانا ضروری تھا باقی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں جمہتر مناظرین میں نے ابھی بہت سکرم کے حوالے سے کچھ تفصیل آپ کو بتائی ہیں اب تک کا جو میرا تجربہ ہے اس میں دیکھنے میں یہی آتا ہے جن کا ٹوٹل کاؤنٹ ٹوٹل سپرم کاؤنٹ فورٹی ملین چالیس ملین اور موٹیلٹی اس میں فورٹی پرسنٹ ہوتی ہے اور اکثر ایسے مریضوں کو گھر بیٹھ کر آرام کرنے کا مشوہ دیا جاتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے انتظار کریں تو میں بڑے عدب سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں کسی جگہ یہ دعویٰ نہیں کرتا یہ نہ میں نے پہلی کیا ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس پروڈرم کے توسط سے کہ ٹوٹل کاؤنٹ چالیس ملین اگر ہیں ٹوٹل موٹیلٹی اگر چالیس پرسنٹ ہے اس میں بھی کچھ کپلز کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کا ریشو پانچ رات پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے جسٹ ان فائل سیون پیشنٹ کے لیے باقی سب کو گھر میں بیٹھ کر آرام کرنے کا یا انتظار کرنے کا مشرہ دینا یہ کسی صورت بھی اقل مندی نہیں ہے تو میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ پروڈرم یہاں پہ ہمارے اس مارشنگ میں ہے کیا کہ لیس ٹوٹل کاؤنٹ سکسٹی میلین لیس ٹوٹل موٹیلٹی سکسٹی پرسنٹ کے اندر پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نارمل ہیں آپ گھر بیٹھ ہیں انتظار کریں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی فیمیلز کو ہیپس گرو کرنے والی میڈیکیشن اور فردر اس طرح کی چیزیں ان کو اڈوائز کی جاتی ہیں جس سے بہت سارے فیل مسائل جنم لیتے ہیں بہت ساری پیچیدگی پیدا ہوتی ہے تو میڈیکل کا ایک قانون کو تھوڑا صفحہ لو کیجی جو ابھی میں نے بورٹ پر آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کی کوئی ایس ایچ کپل جس کی فیمیلز کی رپورٹس کے اندر ایکس نورپل موجود ہیں اس کا محصر سرکن نورمل ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے ایس ایچ کو اسی مزید انہیں میڈیکیشن کے حوالے سے وہ صرف اپنے علاج کو پر توجہ دیں اگر سکسٹی ملین ان کا ٹوٹل کاؤنٹ ہے اگر وہاں وہ کنسیب نہیں ترواز سکے تو کوشش کریں وہ اپنے ٹوٹل کاؤنٹ کو سیمیٹی ملین پر لے آئیں اگر سیمیٹی ملین کے اوپر بھی اگر کنسیب نہیں ہو سکا تو کوشش کریں وہ ایٹی ملین کے اوپر لے آئیں اگر ایٹی ملین میں بھی کنسیب نہیں ہو سکا ایٹی پلس کے اندر لے آئیں یہ اتنا آسان طریقہ ہے کہ چاند افتوں کی میڈیکیشن کے ساتھ آپ ان کو بیلنس کر سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ جس وقت فیمیلز کو میڈیکیشن کی جاتی ہیں تو ان کا سب سے پہلا ہارمونز کا نظام ڈسٹرپ ہوتا ہے اور فردر فردر پہ یہ چیز چلنا شروع ہو جاتا ہے پھر کچھ پہ فیمیلز کو ڈین سی اڈوائز کی جاتی ہے اور عموماً ڈین سی کے بعد عموماً ہم دیکھنے میں جاتا ہے کہ ان کی پھر ٹیوبز بلاؤک ہو جاتی ہے کہ دیا سے صلاح شروع ہو جاتا ہے اور بہت سارے جو پیشنٹس ہیں وہ تھا کھا کر گھر گھر جاتی ہیں تو میں اپنے اس پورام کی توسط سے یہی گزارش کرتا چاہتا ہوں آپ کے خدمت میں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی سپرم کی سیمن کی پورٹ کیا ہے سپرم کا ریشو کیا ہے جو میں نے بورٹ کے اوپر آپ کو تصویر بتا دیا ہے اور اس کے مطابق آپ کیلی کر رہے ہیں اور اگر اس کے مطابق نہیں آگے اس کے لئے میڈیکیشن کریں انشاءاللہ انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں آپ انشاءاللہ میرے بتائیں ترکے پر چلے انشاءاللہ کامیابی ہوگی میوسی ہوگی بہترم ناظرین یہ وہ تمام چیزیں جو میں نے اب آپ سے ابھی جو کتنی بھی میں نے ڈسکس کی ہیں مل کے حوالے سے تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ پرائیمری انفرٹیلٹی کے اندر آتی ہیں پرائیمری انفرٹیلٹی میں کا مطلب سیدھا 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 ہے کہ ایک کپل ہے اس کی شادی ہو چکی ہے وقت گزو چکا ہے دو ماہ چار ماہ چھے ماہ سال دو سال لیکن ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہیں تو سب سے پہلے کہنے لیے وہ دیکھیں کہ اگر ان کا سپرم کا ریشو اس لیول پر نہیں ہے تو سپرم کے لیول کو اس روشے پر لے کر آئیے مہترم ناظرین ہماری دعا ہے کہ ہر آنگل اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے ہیں لیکن اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بھی کپل ابھی تک اس انمون نعمت سے معروم ہے تو فورا ہم سے آتا کریں لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے معروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور وہ خواتین وزارات جنہیں ڈاکٹر وزارات نے آئی وی ایف آئی وی آئی آئی سی ایس آئی یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ریوی بھی کا عشوہ دیا ہے ہماری ان سے بڑی مہتبانہ بزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک متواہ ہم سے ضرور کنسل کریں انشاءاللہ ان چیزوں کی زود باقی نہیں رہے گی ہمیں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے اس پروڑیم سے تو دوبارہ ایک فگمہ پیر ارس کرتا چلوں کہ اگر کسی بھی حوالے سے اگر کچھ چیز آپ پوچھنا چاہیں تو آپ اس سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں یا وقت لے کر میرے کے لنک پر تشریفہ آسکتے ہیں اپنی دعا ہویاں رکھئے گا ہم شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان ہمارے اس چینلوں کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکون گھنٹری کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں موسیقی